بیلگام پولیس نے ایک ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا جو گلبرگا اور بیلگام میں رات کے وقت مکانوں کے باہر ٹھہرائی گئی کاروں کو آگ لگانے کے واقعیت میں ملویس ہے ڈاکٹر امید گائیکوار نامی اس ملزیم کو پولیس نے کل رات ایک سیکیوریٹی گارڈ کی مدد سے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ کاروں کو آگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا مہاتمہ بسوشور کالونی گلبرگا کے ساکین ڈاکٹر امید گائیکوار بیلگام کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کالیج میں اسسسٹنٹ پروفیسر ہے گلبرگا کے معروف خاندان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر امید گائیکوار کی اہلیہ بھی ڈاکٹر ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ شادی کے ایک سال بعد دونوں میں الہدگی ہو گئی کہا جا رہا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے اسی سبب وہ اکثر عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہتا ہے تیرہ اور چودہ جنوری کی شب سیڑم روڈ گلبرگا کے مختلف محلوں میں آٹھ سے زائد کاروں کو اور دوسرے دن مزید دو کاروں کو آگ لگانے کے بعد ڈاکٹر امید گائیکوار بس کے ذریعے بیلگام پہنچا وہاں بھی اس نے کاروں کو آگ لگانے اور سنسری پہلانے کی حرکت کی ڈاکٹر امید گائیکوار کافور کی مدد سے گاڑیوں کو آگ لگانے کی حرکت انجام دیا کرتا تھا یہاں یہ بات خابل ذکر ہے کہ گلبرگا کے روزہ بزرگ علاقے میں بھی مکانوں کے باہر ٹھہرائی گئی آٹھ موٹر سائیکلوں اور ایک غریب کے آٹو رکشے کو بھی آگ لگانے کے واقعات پیش آئے تھے پولیس کو اس بات کی تفتیش کرنی ہے کہ آیا ڈاکٹر امید گائیکوار آگزینی کے ان واقعات میں بھی ملوث ہے اسے گلبرگا لائے جا رہا ہے جس کے بعد ان واقعات کے بارے میں تفتیش ہو سکے گی